دوستوں آج کی یہ مووی آپ کا اپنی جندگی کو دیکھنے کا نجریہ بدل دے گی یہ آپ کو محسوس کرائے گی کہ آپ کے پاس آج جو بھی ہے وہ بہتوں سے بہت زیادہ ہے 13 اکتوبر 1972 کے دن ایک پلین انڈیز نام کے پہاڑوں پر کریش ہو گیا تھا جس میں کل 45 لوگ تھے تابمان مائنس 30 ڈگری اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں آدھے لوگ تو مر چکے تھے اور بچے ہوئے لوگ غائل تھے ایسے میں یہ لوگ کچھ ایسے فیصلے لیتے ہیں جو آپ کے رونگ ٹے کھڑے کر دیں گے یہ کہانی سوسائیٹی آف دا سنو نام کی کتاب پر ادھارت ہے تو چلیے بینہ سمیگوائے کہانی شروع کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم ایک رگبی کی گیم دیکھتے ہیں یہ ہے روبرٹو جو پوری رفتار سے بول کو بینہ پاس کیے ہوئے بھاگ رہا ہے اس کے ساتھی اسے لگاتار بول پاس کرنے کے لیے بول رہے ہیں لیکن وہ کسی کی بھی نہیں سنتا اور اسی وجہ سے وہ گول کرنے کا چانس مس کر دیتا ہے اس کی اس حرکت پہ اس کی ٹیم والے اسے ڈانٹ بھی دیتے ہیں اور ہلکا سا پیٹ بھی دیتے ہیں پھر تبھی وہاں ان کا کیپٹن مارسیلو آتا ہے وہ سبھی کو کہتا ہے کہ جو جو بھی سینڈیا کو جانا چاہتا ہے مجھے پیسے جمع کرا دو ایک پلین ہمیں کافی سستے میں وہاں لے جا رہا ہے اور اس میں آدھی زیٹے کھالی بھی ہیں فلحال سبھی پیسے دے دیتے ہیں اور اگلے سینڈ میں ہم ان لوگوں کو ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں جہاں سے یہ سبھی پلین میں جانے والے تھے ان میں سے ٹن ٹن نام کے ایک لڑکے کو فوٹوز لینا پسند تھا پھر وہ ایک لڑکی کو اس پلین میں جانے والے سبھی لوگوں کی فوٹو لینے کے لیے کہتا ہے اس پلین میں کل چالیس یاتری اور پانچ کرو میمبر تھے تو اسی کے ساتھ ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے پلین میں سب لوگ کافی مستی کر رہے تھے تبھی اچانک سے انہیں ایک جھٹکا لگتا ہے تبھی ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے یہ ماؤنٹین پلینس کو اپنی طرف کھیجتی ہے جس پر سبھی لوگ ہسنے لگتے ہیں تبھی مارسیلو سبھی کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں جہاں جہاں بھی جانا ہے وہ جگہ پہاڑوں کے دوسری طرف ہے اس لیے پلین نیچے ساؤتھ کی طرف جاتا ہے اور ایک پتلے پہاڑوں کے بیچ موجود راستے سے نکل کر اس طرف چلی دیش میں پہنچتا ہے اور وہیں پر آ جائے گی ہماری منجل تبھی وہاں گرم ہوا اور پہاڑوں کی تھنڈی ہوا آپس میں مل کر ایک ایک ایکشن ایفیکٹ بناتی ہے جس سے پلین نیچے کی طرف کھچنے لگتا ہے تبھی پلین میں جھٹکے اور بھی بڑھ جاتے ہیں ان میں سے ایک جھٹکا تو اتنی تیز تھا کہ ایک لڑکا اچھل کر اوپر ٹکراتا ہے پلین کے پہاڑوں سے ٹکرانے سے پہلے اسے اوپر کی اور لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ پلین اس پہاڑ سے ٹکرا ہی جاتا ہے اور پلین کے پیچھے کا حصہ نیچے گر جاتا ہے بیچ کا حصہ چکنا چور ہو جاتا ہے اور آگے کا حصہ برف سے بھری پہاڑی پر قریب 300 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گھشٹتا ہوا آگے چلا جاتا ہے اندر کوئی آگے کی طرف لڑ رہا تھا تو کوئی پیچھے کی طرف کئی لوگوں کی تو ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں کسی کا سر تربوج کی طرف ہٹ گیا تھا تو کوئی بری طرح گھائل ہو جکا تھا جب یہ سب رکتا ہے تو سبھی کہیں نہ کہیں دبے ہوئے تھے جو لوگ تھوڑے گھائل یا ٹھیک تھے وہ کسی طرح باہر نکلتے ہیں اور اپنے گھائل ساتھیوں کو نکالنے لگتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں روبیٹو اور نوما ان دونوں کو قسمت سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا پھر وہ دونوں باقیوں کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں روبیٹو پائلٹ کو دیکھتا ہے پائلٹ اپنی آخری سانسے گن رہا تھا پھر وہ ریڈیو کو چیک کرتا ہے لیکن وہ بھی خراب ہو چکا تھا اس کے بعد جو لوگ مر چکے تھے ان کی لاشوں کو باہر ایک الگ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے یہ سبھی پلین کے اسی ٹوٹے ہوئے حصے میں پنھا لیتے ہیں کیونکہ رات جلدی ہی ہو جاتی ہے اب ٹمپریچر قریب مائنس تیس ڈگری ہو گیا تھا سبھی کی حالت کافی بری تھی وہ سبھی لوگ ایک ساتھ چپکے ہوئے تھے لیکن سو نہیں پا رہے تھے کیونکہ اگر کوئی بھی سو جاتا تو اس کی موت اس ٹھنڈ میں بہوشی کی وجہ سے ہو جاتی اب اسی طرح ٹائم بیٹتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے بیٹی سرد رات نے کچھ اور لوگوں کی جان لے لی تھی اب صبح ہوتے ہی یہ سبھی لوگ آس پاس موجود کھانے کی چیزوں کو اکٹھا کرنے لگتے ہیں لیکن تھوڑی ہی چیزوں کو ڈھونڈ پاتے ہیں اتنے کھانے سے یہ زیادہ سے زیادہ پانچھے دن جندہ رہ سکتے تھے فلحال روبیٹو، نوما اور مارسیلو سبھی گھائلوں کو باہر نکالتے ہیں اور اندر کی کرسیوں کو بھی باہر نکالتے ہیں تبھی مارسیلو کہتا ہے کہ کوئی تو ہوگا جو ہمیں ڈھونڈنے آئے گا پھر کچھ دیر بیٹنے کے بعد وہاں سے ایک پلین گجرتا ہے یہ لوگ اسے آواجے بھی دیتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب ان کو ڈھونڈنے آ رہے پلین کے لیے یہ سبھی لوگ بیک سے ایک بڑا سا نشان بناتے ہیں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر جب رات ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے یہ سبھی لوگ پلین کے اس حصے میں لگج میں رکھے ہوئے کپڑے لگانے لگ جاتے ہیں تاکہ ٹھنڈ اندر نہ آ پائے اور ساتھ میں خود بھی کپڑے پہن لیتے ہیں یہ رات پچھلی رات سے تھوڑی بہتر بیٹھتی ہے اب اگلے دن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں پھر انہیں ایک ریڈیو ملتا ہے جسے فرنانڈو نام کا ایک بندہ بناتا ہے اور پھر اس ریڈیو میں انہیں نیوز سنائی دیتی ہے کہ ان لوگوں کے ریسکیو کے اوپریشن کو رکا جا رہا ہے جو کی ٹھنڈیوں کے بعد یعنی کی دو مہینے بعد پھر سے شروع کیا جائے گا یہ خبر سن کر سبھی لوگ دکھی ہوتے ہیں خاص کر کی ڈینیل نام کا بندہ جو کی گھائل تھا اور پھر وہ اپنی بہن کو سنبھالتا ہے اسی طرح ایک اور دن بیچ جاتا ہے پھر مارسیلو بتاتا ہے کہ کھانا ختم ہو رہا ہے اب صرف تین دنوں کا ہی کھانا بچا ہے پھر روبرٹو پوچھتا ہے کیا تم نے تین کا نیم سنا ہے اس نیم کے مطابق ہم ہوا کے بغیر تین گھنٹے پانی کے بینا تین دن اور کھانے کے بغیر تین ہفتے جندہ رہ سکتے ہیں لیکن یہاں تھنڈ جادہ ہے اس لیے ان کی انرجی بہت زیادہ خرچ ہو رہی ہے اسی وجہ سے انہیں بھوک بھی جلدی جلدی لگے گی نوما کہتا ہے کہ ہمیں جہاج کے پچھلے حصے کو ڈھونڈنا چاہیے اس میں ریڈیو ہوگا جس سے ہم سمپرک کر کے اپنے لیے ہیلپ منگا سکتے ہیں اب اس حصے کو ڈھونڈنے کے لیے چار لوگ نکل پڑتے ہیں پھر کافی دور تک چلنے کے بعد بھی انہیں پلین کا پیچھے کا حصہ نہیں ملتا اب اس سے پہلے رات ہو جائے یہ سب ہی واپس آ جاتے ہیں اب جیسے تیسے ایک دو دن اور بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا کھانے کا سامان ختم ہو جاتا ہے پھر ان میں سے کچھ لوگ فینسلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جندہ رہنے کے لیے انسانی ماس کھانا ہوگا تب ہی ہم اس پرستیدی میں بچ پائیں گے لیکن اس کے لیے مارسلو صحیح جدہ تر لوگ راجی ہی نہیں ہوتے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کو کھانا صحیح نہیں ہے اس کے لیے بھگوان ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا پھر ایک لڑکا کہتا ہے کہ بھگوان اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا یہاں جدہ تر لوگ لاشوں کو نہ کھانے کے پکش میں تھے خاص کر کی نومہ، مارسلو، جیویر اور ڈینیل اب کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں اس لیے جیسے ہی اگلے دن بھوک لگتی ہے تو کوئی اپنے جوتوں کے فیتے کھا رہا تھا تو کوئی سیگرٹ کھا رہا تھا کچھ لوگ کوٹن کھا رہے تھے تو کچھ وہاں کی برف ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے ان سب کی بھوک کی وجہ سے حالت خراب تھی یہاں تک کی ان کو پیشاب بھی کالے رنگ کا آ رہا تھا اب اس پرستیتی میں ان لوگوں کی حمد جواب دے دیتی ہے اب بھوک کی وجہ سے ہی ڈینیل کی بہن کی بھی موت ہو جاتی ہے پھر اسے دیکھ کر ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں تم سب کو میری موت کے بعد مجھے خود کو کھانے کی اجازت دیتا ہوں پھر وہ سبھی لوگ اس بات کو دہراتے ہیں پھر اگلے دن روبرٹو، نومہ اور فرنانڈو ایک ساتھ دوبارہ جہاج کے پیچھے کے حصے کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں پر وہاں انہیں دیر ہو جاتی ہے اور یہ لوگ رات میں وہیں فس جاتے ہیں اب انہیں اتنی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ اس سے بچنے کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے کو لگاتار مار رہے تھے تاکہ ان کا کوئی بھی انگ سننا پڑے جب صبح ہوتی ہے تو ان کے اوپر پتلیسی برف کی چادر بجھ جاتی ہے پھر یہ تینوں اس سے باہر نکلتے ہیں پھر یہاں سے لوٹ کر وہ سبی کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بس وہاں کچھ پیسنجرز کی لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا اب ان لوگوں کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی پھر مارسلو سبی کو انسانی ماس کھانے کے لیے کہتا ہے اب یہ سنتے ہی فیٹو نام کا ایک لڑکا اور دو اور لوگ لاشوں کو چٹانو کے پیچھے لے جا کر انہیں کاٹتے ہیں پھر وہ سبی کو ماس کھانے کے لیے کہتے ہیں یہ انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ کسی کو بھی یہ پتا نہ چلے کہ وہ کس کا ماس کھا رہے ہیں وہ پہلی بار تو اس ماس کو بڑی ہی مشکل سے کھاتے ہیں لیکن جیسے جیسے دن بیٹھتے ہیں ان سبی کو ماس کھانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی سوائے نوما کو چھوڑ کر اس نے انسانی ماس کھانے سے پوری طرح سے منع کر دیا تھا بھوک کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی لیکن اس کے اندر ابھی بھی دم بچا تھا مائیکل نام کا اس کا ایک ساتھی اسے ماس کھانے کے لیے کہتا ہے پر وہ منع کر دیتی ہے اسی طرح دن بیٹھتے ہیں اور ان کو اب یہاں پورے ستنہ دن ہو جاتے ہیں اب ایک رات تیج دفان آتا ہے اور اسی دوران یہ جہاج کے اسی حصے میں بیٹھتے ہیں پھر وہ شاعری سنا کر ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور اپنا منورنجن کرتے ہیں بہت دنوں بعد ان سبی کے چہروں پر ہسی آئی تھی پر شاید ان کی یہ ہسی اوپر والے سے دیکھی نہیں جاتی اور تبھی ایک جور کا ایولانچ ان سے آ کر ٹکراتا ہے جس میں یہ لوگ پوری طرح سے ڈھک جاتے ہیں پھر یہ سبھی لوگ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیویر کی بیوی اسی کے پاس برف میں ڈھکی ہوئی تھی جس پر سے جیویر کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ سبھی لوگ اس پر پیار رکھ کر بھاگ رہے تھے تبھی دوسری بار پھر سے برف آتی ہے اور یہ لوگ پوری طرح سے ڈھک جاتے ہیں اب اس برف کے قرن یہ لوگ تفان سے بچے ہوئے تھے نوما اور روبرٹو سبھی گھائلوں کو باہر نکالتے ہیں تبھی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دو دن کے اندر اندر ڈینیل مارسلو سمیت کئی لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس میں جیویر کی بیوی بھی شامل تھی سبھی کو ایسے ہمت ہارتا ہوا دیکھ کر نوما تفان رکھتے ہی مائیکل کے منع کرنے کے باوجود اپنے پیروں سے کھڑکی کے کانچ کو توڑتا ہے جس سے اس کا خود کا پیر جکمی ہو جاتا ہے پھر وہ خود کو سنبھال کر برف کو کھود کر اوپر جانے کا راستہ بناتا ہے کیونکہ اب سبھی لوگوں کو مجبوری میں ان لوگوں کے ہی ماس کھانے پڑ رہے تھے جنہیں کی وہ لوگ جانتے تھے پورا ایک دن ایک رات کھودنے کے بعد آخر کار نوما اوپر جانے کا راستہ بنا ہی لیتا ہے پھر وہ سبھی اوپر پہنچ جاتے ہیں پھر کئی دنوں بعد یہ باہر کا نجارہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں انہیں یہ نرک بھی اب سورک جیسا لگ رہا تھا پھر اگلے ہی دن آرتورو نام کا ایک ساتھی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے مر جاتا ہے اور اس کی موت ان سب کے سامنے ہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر مائیکل فیصلہ کرتا ہے کہ اس بار ہمیں پلین کا پچھلا حصہ ڈھونڈنا ہی ہوگا روبرٹو کہتا ہے کہ ہر بار ہم نے جلد باجی کی اس لیے مو کی کھانی پڑی اب کی بار ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے اب اس سفر پر جانے کے لیے مائیکل روبرٹو فرنانڈو اور نوما چاروں تیار ہو جاتے ہیں یہ تب تک آگے جائیں گے جب تک انہیں وہ پلین کا حصہ مل نہیں جاتا سب ہی نے رات کا انتجام بھی کر لیا تھا لیکن نوما کے پیروں پر چوٹ لگی ہوئی تھی اس سے انفیکشن بڑھنے کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پاتا اور بیچ میں ہی گر جاتا ہے اب یہ لوگ واپس نہیں جا سکتے تھے اس لیے نوما ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ اپنا آگے کا سفر جاری رکھو میں خود ہی واپس چلا جاؤں گا وہ کسی طرح واپس آ کر سب ہی کو بتاتا ہے کہ وہ تینوں اپنی یاترہ پر آگے بڑھ گئے ہیں تب ہی باتوں باتوں میں جیویر نوما کو کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکل بھی گئے تو کیا جو ہم نے جھیلا اور دیکھا ہے اس کے بعد بھی ہم شانتی سے جی پائیں گے پھر جیویر اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جانتے ہو جب میری بیوی برف کے نیچے دبی ہوئی تھی تب میں سب ہی کو اس کے اوپر سے جانے کے لیے منع کر رہا تھا لیکن پھر میں خود اس کے سینے پر پیار رکھ کر کھڑا ہوا میں اسی لیے باہر نہیں آ رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے تھوڑا سا بھی دم لگایا تو وہ برف میں اور اندر چلی جائے گی اس لیے میں بیویس ہو کر ویسے ہی کھڑا رہا پھر جب اس کی بوڑی کو نکالا گیا تو میں اسے گلے لگا کر بہت رویا ایسے پیار کا احساس مجھے پہلی بار ہوا تھا جب میں اسے کھو چکا تھا لیکن اگر وہ میری جگہیں ہوتی تو میرے بچوں کے لیے وہ بھی یہ سب کرتی اسی لیے میں بھی یہاں سے نکلوں گا اور اپنی جندگی پوری جیوں گا تاکہ اس کی کہانی اور لوگوں کو بتا سکوں اس کی یہ باتیں نومہ کو کافی حمد دیتی ہیں دو دن بعد جب ایک صبح وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے سامنے مائیکل آتا ہے وہ نومہ کو بتاتا ہے کہ ہمیں وہاں پلین کے پیچھے کا حصہ مل گیا ہے جہاں ہمیں کچھ کپڑے چوکلیٹ اور دارو ملی ہے مائیکل نومہ کو ایک چوکلیٹ کھانے کے لیے دیتا ہے جو کی ماس نہ کھانے کی وجہ سے کافی بھوکا تھا اور وہ اس چوکلیٹ کو ترند کھا بھی لیتا ہے پھر مائیکل بتاتا ہے کہ ہم نے کافی مشکل سے وہاں ملے ریڈیو سے کنٹیکٹ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمارا سمپر کسی سے بھی نہیں ہو پایا اس بار بھی ہمیں ایسے ہی واپس آنا پڑا اب کچھ اور دن بیٹھتے ہیں اب ان کے پاس انسانی ماس کے ساتھ ساتھ ان کی جینے کی امیدیں بھی ختم ہوتی جا رہی تھی تبھی ٹنٹن کو اپنا کیمرہ مل جاتا ہے اور وہ سبھی لوگوں کی ہستے ہوئے تشویر لیتا ہے تاکہ اگر یہ لوگ یہاں سے نہ بھی نکل پائے تو لوگوں کو ان کی تشویروں کے جریعے یہ پتا چلے گا کہ ہم نے ہستے ہوئے موت کو گلے سے لگایا تھا ہم ان پرستیتیوں میں بھی خوش رہے تھے تبھی فرنانڈو کچھ وارٹر بیکز کو ملا کر سلیپنگ بیک بنا رہا تھا اسے دیکھ کر روبرٹو تھوڑا ہتاش ہو جاتا ہے وہ فرنانڈو سے پوچھتا ہے کہ آخر کب تک ہم اس طرح سے ہی جیتے رہیں گے تبھی مائیکل اسے ہمت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں پہاڑوں کے اس طرف جانا ہے بس اس کے بعد چلی آ جائے گا اور تبھی بیچارے نوما کی بھی سوتے سمیں موت ہو جاتی ہے اب یہ لوگ کل سولہ لوگ بچے تھے ایک بار پھر سے ہمت جٹا کر مائیکل روبرٹو اور فرنانڈو نکل پڑتے ہیں قریب پانچ دن کا سفر تیہ کرنے کے بعد تینوں اس پہاڑی کو کسی طرح پار کر لیتے ہیں لیکن ان کے سامنے کافی بڑی گھاٹی تھی یہاں پر آ کر روبرٹو کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے پھر مائیکل کہتا ہے کہ ہم جندگی سے لڑتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں اب ہم موت سے مرتے دم تک ہار نہیں مانیں گے اب ان کے پاس صرف سات دن کا ہی کھانا تھا اس لیے یہ لوگ فرنانڈو کو واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کا کھانا دس دنوں تک چل سکے فرنانڈو واپس آ کر سبی کو اس بارے میں بتاتا ہے کہ گھاٹی کے پار وہاں سے بھورے رنگ کے پہاڑ دکھ رہے تھے اب قریب چھے دنوں میں لگ بگ 65 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ لوگ گھاٹی کو پار کر کے تھوڑے گرم علاقے میں جاتے ہیں جہاں سب سے پہلے پانی دیکھ کر یہ لوگ پیٹ بھر کے پانی پیتے ہیں پھر وہاں روبرٹو کو ایک آدمی دیکھتا ہے پھر وہ اسے آواز دیتے ہیں اب ندی کے پانی کی آواز کی وجہ سے ان کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی پر اس نے ان کو دیکھ لیا تھا پھر وہ پتھر میں لپیٹ کر ان کی طرف ایک پیپر اور پین فینکتا ہے پھر مائیکل کو اس میں لکھتا ہے کہ جو پلین کریش ہوا تھا ہم اسی کے یاتری ہیں پچھلے دو مہینوں سے بھی زیادہ سمیہ سے ہم فسے ہوئے ہیں کریش والی جگہ پر ہمارے چودہ ساتھی اور بھی ہیں انہیں بھی مدد کی ضرورت ہے آج بہت دنوں بعد روبرٹو اور مائیکل کچھ دھنکا کھاتے ہیں اور جلدی ہی ان کی لکھی ہوئی چٹھی امبیسی تک پہنچ جاتی ہے تبھی میڈیا والے روبرٹو اور مائیکل کا انٹریویو لینے کے لیے وہاں آنے لگتے ہیں پھر جلدی ہی ریسکیو ٹیم کی مدد سے مائیکل ہیلیکوپٹر کے ساتھ اپنے دوستوں کو لینے جاتا ہے جو کی اسے دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں پھر یہاں کی یاد کے طور پر سبھی لوگ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر ہیلیکوپٹر پر سوار ہو جاتے ہیں اور جلدی ہی یہ لوگ اپنے دیش پہنچ جاتے ہیں وہاں ہر کوئی ان کا سواگت ایک ہیرو کی طرح کرتا ہے اب یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن چکی تھی اب ان کے چاہنے والے اور گھر والے ان سے مل کر بہت خوش تھے ایک طرح سے ان سوی کا پونر جنم ہوا تھا اب ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے وہاں پر کس طرح سے دن بٹائے دنیا کی نجر میں یہ ہیرو تھے پر اندر سے خود کو یہ لوگ ہیرو نہیں سمجھ پا رہے تھے ان کے اندر ایک بوجھ تھا اس گھٹنا نے ان کا دل دہلا دیا تھا یہ اتنے گندے تھے کہ ان کو نہلائے جاتا ہے جب ڈوکٹر انہیں چیک کرتا ہے تو جیدہ تر لوگ ان میں سے کمجور ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے تھے وہاں ان لوگوں نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا یا گلت انہیں نہیں پتا تھا پر انہوں نے نہ تو حیمت ہاری اور نہ ہی امید چھوڑی ان کے ججبے نے یہ دکھا دیا تھا کہ اگر انسان کچھ بھی کرنے کی ٹھان لے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پھر چاہے وہ چیز کتنی بھی ناممکن ہو پھر نومہ کی ایک بات سبی کو یاد آتی ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا ہمارے ساتھ بھگوان ہے یا نہیں لیکن میرے لیے فیٹو کے ہاتھ بھگوان کے ہاتھ ہے جس نے سبی لوگوں کو یہ بتائے بینا ماس لاکر کھانے کو دیا کہ آخر وہ کس کا ہے تاکہ کسی کو انہیں کھاتے سمیت دکھ نہ ہو میرے لیے روبرٹو اور مائیکل کا وہ ججبہ بھگوان کی طرح ہے جو ہمیں یہاں سے جندہ نکالنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں میرے لیے جیویر کی وہ امید سے بھری باتیں ہی بھگوان کا روپ تھی جس نے مجھے کچھ اور دن جینے کی حمد دی نومہ تو مر گیا لیکن انہی سب ایفرٹس کی وجہ سے باقی کے لوگ بچ گئے اب یہ لوگ اس کہانی کو اپنے اپنے طریقوں سے لوگوں تک پہنچائیں گے اور اسی سندیش کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستوں اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر ہو سکے تو یہ مووی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا مجھے امید ہے ان کو یہ مووی پسند آئے گی تو ملتے ہیں نئے دن نئی ویڈیو کے ساتھ ٹل دین بائی بائی